اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان سٹیڈی کے بیس سوال یعنی کہ بیس ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو سندھ پبلک سرویس کمیشن نے اپنے ایس 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 ٹی کے ٹیسٹ میں پوچھے تھے تو یہ جو کوسٹنز ہیں ایم سی کیوز ان کو سالو کر کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹیسٹ میں کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جس ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں کچھ سوال جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے آنے والے جو ٹیسٹ ہیں کمپیٹیٹیو ایکسیم ہیں اس میں پوچھے جائیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلتے ہیں سوالات کی طرف سب سے پہلا سوال ہے اس کا جو جواب ہے جو صحیح جواب ہے وہ ہے اپشن سی یعنی کہ جسٹیس سید امیر علی نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں فیو انڈیویجوز سگنیفیکنٹلی الٹر دہ کورس آف ہسٹری فیور سٹل موڈیفائی دہ میپ آف دہ ورڈ ہارڈلی اینیون کین بی کریڈیٹیڈ ویڈیوی تکریشن نیشن سٹیٹ محمد علی جنار دیڈ اپشن سٹینلی والپرڈ بی این سٹیفنز سی لورنس زرنگ ڈی نن آف دیز تو اس کا جو صحیح انسر ہے اپشن اے یعنی کہ سٹینلی والپرڈ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا یعنی ریمارکس دیئے تھے قائد عظم کے متعلق نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں وین واس دہ نیم آف لیلپورڈ چینڈ ٹو فیصلہ باد آپ سب کو پتا ہے کہ فیصلہ باد کا جو قرآنہ نام ہے وہ لیلپورڈ تھا تو سوال یہ ہے کہ فیصلہ باد کا جو نام ہے وہ لیلپورڈ اور اسے فیصلہ باد میں کب تبدیل ہوا آپشن ہے سپتمبر ون نائنٹین سیونٹی سیون بی اگست ون نائنٹین سیونٹی ایٹ سی جینوری ون نائنٹین سیونٹی نائن یا پھر دی مارچ ون نائنٹین ایٹی تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے آپشن اے یعنی کہ فرس سپتمبر نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی سیون نیکس سوال ہے which of the following air company was the first to operate in پاکستان آپشن ہمارے پاس ہے پاکستان airways آپشن بی اورینٹ airways آپشن سی کریسنٹ airways آپشن ڈی پاکستان انٹرنیشنل ایرلائن یعنی کہ پی آئی اے تو اس کا جو صحیح انسر ہے آپشن بی اورینٹ airways جو کہ پاکستان کی پہلی ہی ایرلائن تھی نیکسٹ سوال ہے وزیر خان موسک is in وزیر خان مسجد کہاں ہے آپشن ہمارے پاس ہے آپشن اے ہے اپٹا بات آپشن بی ہے لاہور آپشن سی ہے راولپنڈی یا آپشن ڈی ہے اسلام آباد تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے آپشن بی یعنی کہ لاہور وزیر خان مسجد جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے دوسرا سوال یا نیکس سوال ہے what was the real name of شاہ ولی اللہ آپشن ہے آپشن اے قطب الدین احمد فاروقی آپشن بی قطب الدین احمد صدیقی آپشن سی قطب الدین احمد یا آپشن ڈی نن آف دیز تو ریال نیم تھا شاہ ولی اللہ کا وہ تھا قطب الدین آمد یعنی کہ آپشن سی نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں مولوی نن آف دیس تو اس میں جو آنسر ہے وہ ہے سیونتھ نومیمبر نائنٹین ہنڈرے فیفٹی فور نیکس سوال ہے بریٹیش نیکسٹ پنجاب ان ڈیش آپشنز آر آپشن اے ایٹین ہنڈرے فارٹی نائن آپشن بی ایٹین ہنڈرے فیفٹی آپشن سی ایٹین ہنڈرے فیفٹی تھری آپشن ڈی ایٹین ہنڈرے فیفٹی فائف تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن اے ایٹین ہنڈرے فارٹی نیکس سوال ہے ہوں سٹیبلشٹ وکٹوریا اسکوٹ انگازی پور انہ ایٹین ہنڈرے سکسٹی فور آپشن ہے لارڈ ماسکولی لارڈ کرزن سر سید احمد خان یا پھر آپشن ڈی لارڈ ویگل تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے آپشن سی یعنی کہ سر سید احمد خان نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں نیشنل فلیگ آف پاکستان وال ایڈاپٹیڈ آن آپشن ہے ایلیونتھ آگست نائنٹین ہنڈرے فارٹی سیون یا ٹویلتھ آگست نائنٹین ہنڈرے فارٹی سیون یا فورٹینتھ آگست نائنٹین ہنڈرے فورٹی سیون یا فیفٹینتھ آگست نائنٹین ہنڈرے فورٹی سیون تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے آپشن اے 11 اگست 1947 نیکس حوال کی چرف چلتے ہیں ازادی کے بعد سب سے پہلے پاکستان کو کس کنٹری نے ریکنائز کیا تھا ہمارے پاس آپشن ہے جس میں آپشن اے ہے امریکہ آپشن بی ہے انگلینڈ آپشن سی ہے ایران آپشن ڈی ہے یو ایس ایس آر اس میں صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن سی یعنی کہ ایران سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے ریکنائز کیا تھا ازادی کے بعد اگلے سوال ہے نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹین میں لیگل فریمورک کس نے ایشو کیا تھا تو اس میں آپشن ہے آپشن اے ظلفکار علی بٹو آپشن بی جنرل آغا محمد ییہ خان آپشن سی ہے جنرل عیوب خان یا آپشن ڈی جنرل ٹکہ خان تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے آپشن بی یعنی کہ جنرل آغا محمد ییہ خان جس نے لیگل فریمورک آرڈر جاری کیا تھا نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی میں نیکس سوال ہے پاکستان بی کیم ریپبلک پاکستان کون سے سال میں ریپبلک بنا آپشن ہے نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو آپشن بی نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی آپشن سی نائنٹین ہنڈرڈ فیفٹی سکس آپشن دی نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی sia تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے نائنٹین ہنڈیڈ ففٹی سکس جب پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا پاکستان کو پہلا آئین ملا تھا نائنٹین ہنڈیڈ ففٹی سکس میں پاکستان میں سب سے پہلی اپوزیشن پارٹی کونسی تھی آپشنز ہیں آپشن اے ہے پروگریسیب لیگ یا آپشن بی ہے ازاد پاکستان پارٹی آپشن سی ہے پاکستان سوشلسٹ پارٹی آپشن ڈی سندھ یونائیڈ پارٹی تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ آپشن بی ہے یعنی کہ ازاد پاکستان پارٹی نیکس سوال ہے ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشٹ ان ایسٹ انڈیا کمپنی کونسے سال میں اسٹیبلش ہوئی تھی آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اے سولہ سو دو بی سولہ سو چھے سی سولہ سو یا ڈی سولہ سو چار تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے آپشن سی یعنی کہ سکسٹین ہنڈریٹ اگلا سوال ہے ان وچ لینگویج شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹ پولی قرآن آپشن ہے اردو آپشن بی سندھی آپشن سی پرشن آپشن ڈی ترکیش تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے آپشن سی یعنی کہ پرشن اگلا سوال ہے وچ سٹی ہیلڈ دو او آئی سی کانفرنس ان نائنٹین ہنڈریٹ نائنٹی سیون آپشن ہمارے پاس موجود ہیں کراچی بی لاہور سی پشاور ڈی اسلام آباد تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے آپشن ڈی یعنی کہ اسلام آباد اگلا سوال ہے جہاں آرہا بیگم شاہ نواز فروم پنجاب فاؤنڈیٹ پاکستان سوری فاؤنڈیٹ پنجاب پروینشل مسلم وومنز لیگ ان ڈیش آپشن ہیں نائنٹین ہنڈریٹھرٹی فور آپشن بی نائنٹین ہنڈریٹھرٹی فائف آپشن سی نائنٹین ہنڈریٹھرٹی سکھ آپشن ڈی نائنٹین ہنڈریٹھرٹی ایٹ تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے نائنٹین ہنڈریٹھرٹی سیون اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں نیشنل فلیگ میں جو سٹار ہے وہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے آپشن ہمارے پاس ہیں آپشن اے منارٹیز آپشن بی لائٹ اینڈ نالج آپشن سی پروگریس اپشن ڈی اسلام تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے آپشن بی یعنی کے لائٹ اینڈ نالج اچھا اس میں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جو کریسنٹ جو ریپریزنٹ کرتا ہے پروگریس کو اور جو سٹار ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے لائٹ اینڈ نالج کو ان دونوں کا جو کمبائن سٹار اینڈ کریسنٹ جو ہیں وہ سر ایز ایسیمبل آف اسلام سو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ بھی ہے تو یہ تھے ہمارے سوال جس کا جواب ہم نے آپ کو بتایا اب نیکس سوال ہے ہاو مینی شہید رسیوڈ نشانے ہیدر ٹو اپ ٹو ڈیٹ فاردیر ایکسٹرا آرنری ایک لائٹری اپشن ہمارے پاس موجود ہیں اے ٹین اپشن بی ایلیون اپشن سی فورٹین اپشن ڈی ففٹین تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپشن اے یعنی کہ ٹین یہ تھے بیس سوال جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے نیکس ویڈیو میں ہم بیس نئے سوال لے کر آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اللہ نگے بان